اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو کازمی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے سنگترہ کے بے شمار قیمتی فوائد کی علمات سے ختم کرے رنگت کو نکھارے حازمہ ترست کرے ناظرین آج ہم آپ کو سنگترہ کے چاندہ فوائد بتانے جا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری دوسری ویڈیوز کی طرح آپ کو ہماری یہ کاوش پسندائے گی ناظرین چونکہ ہمارا مقصد آپ کو صحت بہتر سے بہتر کرنا ہے اور وہ بھی بغیر کوئی رسک لیے یعنی ہم آپ کو وہ چیز یا علاج بتائیں جس سے آپ کو فائدہ ہو نہ کہ اس کی استعمال سے نقصان ہو سنگترہ اور کیل محاصے ہوول شفی سنگترہ کے چھلکے خوش کر کے پیس لیں اور رات کو سوتے وقت تھوڑا سا پانی لے کر کیل محاصوں اور چیرہ پر لیپ کر لیں ناظرین چند روز کے استعمال سے کیل محاصے دور ہو جائیں گے اور چیرہ خوبصورت و شداب ہو جائے گا ناظرین اگر سنگترہ روزانہ کی بنیاد پر دو سے تین کھا لیے جائیں تو یہ سونے پر سہاگیہ کے مترادف ہوگا ناظرین آپ کو اس میں بتاتا چلوں سنگترہ کے چھلکے چھاؤں میں خوش کرنے ہیں نہ کہ دوب میں اور دوسری بات یہ ہے کہ سنگترہ ڈلی بیس پر روزانہ آپ نے سنگترہ لینے ہیں اس کو تازہ ہی کھانا ہے اس میں آپ کے سٹومچ پرابلم وغیرہ وہ بھی دور ہوں گے اور ساتھ میں جو اس کا پانی ہوتا ہے وہ اتنا مفید ہوتا ہے کہ آپ کے چھرے کی رنگت پر رہا کے لیے کیل ماشر کے لیے بھی مفید ہے سنگترہ اور بھوک کا بڑھانا ناظرین اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھوک کم لگتی ہے کھایا پیا جلد حضم نہیں ہوتا اور کھانا کھانے کے بعد کتری لذت سے محروم رہتے ہیں تو ناظرین حسب ضرورت سنگترے کی کاشیں لے کر ان پر سونڈ کا سفوب چھڑک کر کھایا جائے تو ایک ہفتے یا دہ دن میں بھوک پہلے کی نسبت بڑھ کر فیطرتی حالت میں آ جائے گی اور کھانا حضم ہونا شروع ہو جائے گا اس میں کچھ لوگوں کو سمجھنا ہے کاشیں کیا ہوتی ہیں یہ اس کی جو بھاڑیاں ہوتی ہیں ان پر سونڈ آپ کو ملسار سٹور سے ملے گا وہ لے کر اس کا سفوب بنا کر ان پر چھڑکنا ہے جیسے نمہ کام لگاتے ہیں ناظرین ایسا کرنا ہے سنگترہ اور پیٹ درد ناظرین اگر پیٹ میں درد بادی کی بنا پر ہو تو سنگترے کے درخت کا چھلکہ اتار کر جشاندہ تیار کر لیں اور مریض کو پلا دیں خدا کے فضل و کرم سے پہلی بار جشاندہ پینے سے ہی پیٹ کا درد مکمل ختم ہو جائے گا اس میں ناظرین آپ سب کو ہی پتا ہوگا جشاندہ کیسے تیار ہوتی ہے جیسے چائے تیار ہوتی ہے پیٹ کا چھلکہ اتارنا ہے اس کو پانی میں ڈالنا ہے اس کو بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد ہلکی سیچین نہیں ملانی ہے تو آپ کا جو ہے وہ جشاندہ تیار ہو جائے گا تھانکس فر وچنگ دو نٹ فارگٹ لائک اور سبسکرائب